فرنڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سردیاں آگئی ہیں سکن ڈرائی رہتی ہے اور سکن ڈرائی ہونے کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ ڈرٹ سیلز ہمارے سکن سے ریموو نہیں ہوتے ہمارے سکن بہت زیادہ رف نظر آتی ہے تو آج میں ان سب مشکلات کو حل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولئے چینل سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن پرس کریں تاکہ میری دلی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو لیٹس سٹارٹ آور ویڈیو جی جناب یہاں پہ ہے میرے پاس ایپ ریکارڈ سکرپ تو یہ میں مین لی جو ویڈیو ہے وہ سکرپ کے بارے میں ہی ہے اگر آپ بزار کا سکرپ نہیں یوز کرنا چاہتے ہوں میڈ کرنا چاہتے ہیں یوز تو نیکس ویڈیو تک بیٹ جرور کیجئے گا نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ریمیڈی شیئر کر دوں گی تو یہاں پہ فی الحال ہم بات کریں ہیں اپریکارڈ سکرپ کی یہ مارکٹ میں سب سے زیادہ اچھا سکرپ ہے جو مطلب مجھے ایسا لگتا ہے تو اگر آپ کو کوئی اور سکرپ اچھا لگتا ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو اچھا یہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں اپریکارڈ سکرپ سکرپ میں لی کرتا کیا ہے یہ آپ کی ڈیڈ سکن ڈیڈ سیلز کو ریموف کر دیتا ہے آپ کی سکن کو مانسٹر کر دیتا ہے اور آپ کی سکن کے جو ڈرائنس ہوتی ہے اس کو فنش کر دیتا ہے اور جتنی بھی ڈیڈ سیلز ساری دیسٹ ہوتی ہے آپ کی سکن میں ڈرٹ پارٹیکلز تو ان کو بھی آپ کی سکن سے ریموف آؤٹ کر دیتا ہے آج ہم یوز کر رہے ہیں اپریکارڈ سکرپ اور پھر ہم اس کے انڈ میں ریزلٹس دیکھتے ہیں ویڈیو انڈ تک دیکھئے گا اور پھر کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسے دیکھیں سب سے پہلے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے ہینڈ اچھے سے واش کر کے ڈرائی کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے سکرپ اپلائے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گلے ہاتھوں سے اس کو مساج کرنا ہے زیادہ نہیں چار تین چار منٹ ٹھیک ہے یا چار پانچ منٹ اس کے بعد آپ نے اپنا ہینڈ واش کر لینا ہے اور پھر ریزلٹس آپ کے سامنے ہوں گے چلیں پھر اب میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں جی تو میں اپلائے کروں گی یہ اپنے ہینڈ پہ اور پھر میں آپ کو ریزلٹس دکھاؤں گی تو میری ہینڈ کی سکن بھی کافی زیادہ ڈل سی نظر آری ہے پھر حال اس کے بعد ہم پھر ریزلٹس دیکھیں گے چلیں میں اس کو لگاتی ہوں تو میں نے یہ سکرپ اپنے ہینڈ پہ لگایا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے فل ہینڈ پہ سمجھ لیں کہ لگا دینا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے مساج کرنا ہے گلے ہاتھوں سے اور پھر اس کے بعد ریزلٹس ہمارے سامنے ہوں گے ٹھیک ہے تو کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اس طرح لگا لیے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے کھرنے کاths dimہم girlfriend پھر آپ دیکھ کرنے کے بعد کچھ دیکھیں گلے اور پھر اس کو مساج کرنے وہ میں آپ کو کر 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 لکھاتا ہوں minimizing 3allows üçe حال موساج퍼 pensar سامنے کا 25- 30 wh44 یقلے سامنے کا فضل سے کھ ٹھیک ہے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں نے تین منٹ کیا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو واش کرنا ہے اور پھر میں واش کر کے آپ کو ریزرلٹس تکھاتی ہوں تو فرنڈز یہ واش کرنے کے بعد کے ریزرلٹس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکن کتنی سموتھ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی رفنس تھی وہ سالی ریموو ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ درائنس سب کچھ بھی نہیں شو چکا ہے ہنڈ سے یہ فل بوڈی سکرب ہے ٹھیک ہے آپ اس کو نیس پہ یا کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی آئیز سے بچا کر رکھے گا اگر آپ اس کو فیس پہ یوز کر رہے ہیں تو اپنی آئیز کے پاس نہیں لگائیے گا یہ ہام فل ہو سکتی ہے آپ کی آئیز کے لیے اور آپ اس کو چھوٹا پیک بھی لے سکتے ہیں اس سے بڑا پیک بھی اویلیبل ہے ٹھیک ہے یہ بہت افورڈیبل پرائز بھی اویلیبل ہے یہ اتنی بوٹل جو تھی یہ میں نے لی تھی ہنڈرڈ کی تو ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ ہوم میں ڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ویسے ہوتا تو بہت اچھا ہے تو وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں مل جائے گی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ